ٹارزن کا کردار نبھانے والے آکٹر ویلیم جوسف لارا ارف جو لارا کی پلین کراش میں موت ہو گئی اٹھاون سال کے جو پتنی گوین لارا اور پانچ ان لوگ جٹ میں سوار تھے اور اس سمیں سفر کر رہے تھے اس دوران ان کا ویمان کراش ہو گیا اور سب ہی کی موت ہو گئی دیکھیں اس پر ہماری یہ خاص ریپورٹ نبھے کے دشک میں ٹی وی پر ٹارزن کا کردار نبھا کر مشہور ہوئے ایکٹر ویلیم جوسف لارا ارف جو لارا کی پلین کراش میں موت ہو گئی ہے اٹھاون سال کے جو بیتے شنیوار کو اپنی پتنی گوین لارا اور پانچ ان لوگوں کے ساتھ جٹ ویمان پر سوار تھے یہ ویمان کراش ہو کر نیشویل کے پاس پرسی پریسٹ جھیل میں ہی چاکرہ موقع پر تطکال فائرگ بریگیٹ کی ٹیم پہنچی جبکہ پولیس ماملے کی چھانبین میں جھوٹی ہے ایک رپورٹ کی مطابق پولیس جوسف لارا سمیچ چھے انے لوگوں کی لاش ڈھونڈ رہی ہے بتا دے کی بیتے ریوار کو فائر ریسکیو کے کیاپٹن نے ایک بیان جاری کیا انہوں نے کہا کسی مرنہ جھیل کے پاس تلاس اور بچاپ کا ابھیان جاری ہے ویمان میں سوار سات لوگوں کی پہچان ہو چکی ہے جو ٹینیسی کے برینٹ پوٹ کے رہنے والے تھے تو وہیں ٹینیسی نیشنل ہائیوی کی پیٹرولنگ ٹیم نے بتایا کی کئی لوگوں نے بیمان کو جھیل میں گرتے ہوئے دیکھا تھا اور گھٹنا کی جگہ پر نیشنل ٹرانسپورٹ سیکیورٹی بورڈ اور فائے دونوں موجود رہے سن ڈیوگو میں پیدا ہوئے جو لارا نے موڈلنگ سے اپنے کیریئر کی شروعات کی تھی سال 1989 میں فلم ٹارزن این مینہٹن میں انہوں نے لیڈ رول پلے کیا تھا اس کے بعد انہیں ٹی وی سیریز ٹارزن ڈا اپک ایڈونچرز میں کام ملا اور وہ گھر گھر میں پہچانے جانے لگے سال 1996 سے لے کر 1997 تک چلنے والی اس ٹی وی سیریز میں جو لارا کی خوب تاریف ہوئی جو لارا میوزک کی دنیا میں بھی اپنا کریئر بنانا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے 2002 میں ایکٹنگ کی دنیا کو الویدہ کہہ دیا دلچسپ یہ ہے کہ جو لارا اپنے کریئر کے سب سے بہترین وقت میں تھے جو لارا نے کئی دمدار ایکشن فلموں میں بھی کام کیا تھا ان میں آرم سٹونگ اور وار ہیڈ کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا جو لارا نے نیزی زیون میں دو شادیاں کی تھی اور آنسے میں مرنے والی دوئین لارا نے ایکٹر سے 2018 میں ہی شادی رچائی تھی ویتنام میں کرونا وائرس کا نیا ویرینٹ پائے گیا ہے اس ویرینٹ میں بھارت اور بریٹن سے ملتے جلتے سٹرین ہے ویگیانکوں نے حالی میں سنکرمت ہوئے کچھ مریضوں کو انفیکٹ کرنے والے وائرس کی جنیٹک سٹڈی کے دوران اس نئے ویرینٹ کی کھوچ کی ہے یہ ویرینٹ پرانے وائرس سے زیادہ آسانی سے فیل سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں ویتنام کے سواس منترالے نے اس نئے ویرینٹ کو کتنا آردھک گھا تک بتایا ہے وائرس جیسے جیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے اس میں جنیٹک بدلاو بھی ہونے لگتے ہیں چین میں پائے جانے کے بعد سے ہی کورونا وائرس کے بھی نئے ویرینٹ سامنے آ چکے ہیں ویشو سواسط سنگٹھن نے بریٹین بھارت دکشن افریقہ اور برازیل میں پائے گئے ویرینٹ کو چنتاجنک قرار دیا ہے ویتنام کے سواسط منتری کا کہنا ہے دیش میں بڑھتے ماملوں کے پیچھے نیا ویرینٹ ذمہ دار ہو سکتا ہے جو دیش میں تیس جگہوں پر فیل چکا ہے کچھ وقت پہلے تک ویتنام وارس پر جیت حاصل کرتا دکھائی دے رہا تھا یا نئے ماملے اور موتوں کے آکڑے کم ہوتے دکھ رہے تھے لیکن کچھیں ہفتوں میں حالات پھر سے بگڑنے لگے نئے ماملے ایسے جگہوں پر دیکھے گئے جہاں گھنی آبادی ہے اور انڈیسٹریل زون ہے یا کئی بڑی کمپنیوں کے آفیس ہیں کچھ جگہوں پر دھارمک کارکرموں کے بعد ماملے بڑھتے دیکھے گئے جس کے بعد ان پر روک بھی لگا دی گئی جیادہ تر بڑے شہروں میں جیادہ سنکھیا میں اکھٹھا ہونے پر پرتیبند ہے پبلک پارک بند ہے اور ریسٹرون بار کلب اور سپا بھی بند ہے ویتنام نے دس لاکھ لوگوں کو ایسٹرازینکا کی ویکسنگ لگ چکی ہے پشلے ہفتے فائزر کے ساتھ تین کروڑ کھرا کی ڈیل بھی ہو گئی ہے جلد یہ موڈرنہ کے ساتھ بھی ڈیل کی امید ہے ٹیکہ کرن کے لیے نیجی اسپطال کی طرف سے دیے جا رہے ہیں ہوتل پیکج پر بھارت سرکار نے انہاراز کی جتائی ہے سواس منترالے نے راجیوں اور کیندر ساتھت پردیشوں کو پتر لکھ کر کہا ہے ایسے ٹیکہ کیندر ٹیکہ کرن کو لے کر جاری دشانردیشوں کے خلاف ہے اور انہیں ترند بند کرائے جائے تو چلیے جانتے ہیں کہ سواس منترالے نے نیجی اسپطالوں کے سواس سچیو کو پتر لکھ کر اور کیا کچھ کہا کورونا وائرس کے خلاف ٹیکہ کرن کے لیے نیجی اسپطالوں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں ہوتل پیکج پر سرکار نے انہاراز کی جتائی ہے کیندر سواس منترالے نے راجیوں اور کیندر شاشت پردیشوں کو پتر لکھ کر کہا ہے کہ ایسے ٹیکہ کرن کے اندر ٹیکہ کرن کو لے کر جاری دشانردیشوں کے خلاف ہے اور انہیں ترند بند کرائے جائے منترالے نے ایسے ماملوں میں اوچیت کاروائی کرنے کو بھی کہا ہے کیندر سواس منترالے میں اپر سچیو ڈاکٹر منوہر اگنانی نے اس سمبند میں سبھی راجیوں اور کیندر شاشت پردیشوں کو امکھ سچیو اور سواس سچیووں کو پتر لکھا ہے پتر میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی جانکاری مل رہی ہے کہ کچھ پرائیوٹ اسپطال کورونا ٹیکہ کرن کے لیے ہوتلوں کے ساتھ مل کر پیکج دے رہے ہیں اس کے تہت ہوتلوں میں لگزری صوبدہوں کے ساتھ ٹیکہ کرن کی پیشکش کی جا رہی ہے اگنانی نے صاف کہا ہے کہ ٹیکہ کرن کے لیے صرف چار وی کلپ اپلپد ہیں پہلا سرکاری کوویڈ ویکسینیشن سینٹر دوسرا نیجی اسپطالوں دوارہ سنچالیت پرائیوٹ کوویڈ ویکسینیشن سینٹر تیسرا سرکاری کاریالوں کے کاریستھلوں میں بنے کوویڈ ویکسینیشن سینٹر اور پرائیوٹ کمپنیوں میں نیجی اسپطالوں دوارہ سنچالیت کے اندر اور چوتھا ایوم آخری بوجرگوں اور دیویانگوں کے لیے گھر کے پاس کوویڈ ویکسین سینٹر جو رویڈ ویکسینیشن سینٹر جو رویڈ ویکسینیشن سینٹر جو رویڈ ویکسینیشن سینٹر ہاؤسنگ سوسائٹی سامودائی کے اندر پنچائک بھون سکول کاللیج اولڈ ایج ہوم جیسی اصدھائی جگہوں پر چلائے جا رہے ہیں اگنانی نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ ان کسی بھی جگہوں پر راستی کورونا ٹیکہ کرن کارکرم کے تہت ٹیکہ نہیں لگایا جا سکتا ہے اس لیے ستارہ ہوتلوں میں ٹیکہ کرن کا پرستاف کرنا نیشنل کوویڈ ویکسینیشن پروگرام کے دشا نیردیشوں کے خلاف ہے ایسی ٹیکہ کرن کے اندروں کو ترنت روکا جائے اور ایسا کرنے والی سنسطھاؤں کے خلاف کانونی اور پرشاشنی کاروائی کی جائے نیپال میں جاری راجنیتک سنکٹ کے بیچ نیپال کی سرکار دوارہ اربو روپے کا بجٹ پیش گیا ہے جس میں پرسید پشوپتی نات مندر کی مرمت کے لیے پیتس کروڑ روپے اور ایودھیا پوری میں بھگوان رام کی مندر کے نیرمان کے لیے بھی دھن راشی آونڈت کی گئی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ نیپال سرکار دوارہ یہ قدم کیوں اٹھایا گیا ہے نیپال میں جاری راجنیتک سنکٹ کے بیچ یہاں کی کپی شرما اولی سرکار نے پرسید پشوپتی نات مندر کی مرمت کے لیے پیتس کروڑ روپے اور ایودھیا پوری میں بھگوان رام مندر کے نیرمان کے لیے دھن راشی آونڈت کی ہے یہ دھن راشی دیش کے لیے پرساویت بجٹ مراشی میں سے آونڈت کی گئی ہے نیپال کے ویترمنٹری ویشنو پاڑی آل نے پیتے شکروار کو یہ گھوشنا کی انہوں نے بتایا کہ یونیسکو کے ویراثت اسطلوں کی سوچی میں شامل پرسید پتی نات مندر کی مرمت کے لیے پیتس کروڑ روپے آونڈت کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی چتونجیلے کے آیو دھیا پوری میں بھگوان رام کے مندر کے نیرمان کے لیے بجٹ یہ آونڈت کیا گیا ہے اس کے لیے کتنی دھن راشی آونڈت کی گئی ہے انہوں نے اس بات کا کھلاسہ نہیں کیا فیتمنٹری نے کہا کی چار انتر راشتی ہوای اڈے اور انگھریلو ہوای اڈوں کے بونیادی دھانچے کے نیرمان کے لیے 20 ارب روپے کی راشی آونڈت کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی کورونا سے پرمہاویت پریعتن سیکٹر کو بڑھاوہ دینے کے لیے نیپال آنے والے پریعتکوں کو ایک مہینے کے ویجا شل کی ٹھوٹ دینے کی بھی گھوشنا کی گئی اس بجٹ کی گھوشنا ایسے سمیہ میں کی گئی ہے جب دیش ایک راجنی تک سنکٹ سے گوجر رہا ہے نیپال کی راشپتی ویدیہ دیوی بھنڈاری نے بیتے 22 مہی کو دیش کی 275 سدیسی پرتینیدی سبھا کو پانچ مہینے میں دوسری بار بھنگ کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی پردھان منتری कیپی شرما اولی کی سلا پر 12 نوبر اور 19 نوبر کو چناؤں کی گھوشنا کی گئی تھی اولی نیپال میں الپ مت سرکار کو نترتو کر رہے ہیں پردھان منتری اولی نے بھی راشپتی دوارہ پرتینیدی سبھا کو بھنگ کیے جانے کو اچت ٹھہرانے کی کوشش کی ہے ٹیلیزیزن پر راشت کے نام ایک سمبودھن میں انہوں نے کہا چناؤں کے لیے جانا کبھی بھی پتیگامی کارے نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے 28 مئی کو سبھی راجنیتک دلوں سے ایک سردلی سرکار بنانے اور نئے چناؤں کرانے کا آگ رہ کیا حالانکی پپکشی دلوں نے ان کے انوروط کو نکار دیا ہے اور سنسط دوبارہ بہال کرنے کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال بھارت کی آیودھیا میں رام مندر کا بھومی پوجن ہونے پر कیپی شرما اولی نے کہا تھا کہ اصلی آیودھیا بھارت میں نہیں بلکہ نیپال میں ہے اور یہاں پر بھاوی رام مندر کا نرمال کر آیا جائے گا ایک اور جہاں کرونا ماماری سے پورے وشف میں ہاں ہاں کار مچا ہوا ہے تو وہیں کرونا وائرس ٹیسنگ کو سرل بنانے کی کوششوں کے بیٹ سنگاپور نے ایک منٹ میں سانس سے کوویڈ نائنٹین کا پتہ لگانے والے اپکرن کو آپات استعمال کی منظوری دی دی ہے اسے نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور نے بھارت میں جن میں ایک پروفیسر کی مدد سے وقصد کیا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں اس کو اپکرن کے بارے میں لیکن اس سے پہلے مجھے دیجئے ازازت لیکن آپ کہیں مچ جائے گا آپ نظر ڈالیے کوویڈ میں استعمال ہونے والے اپکرن کا پریوگ کیسے کیا جاتا ہے ایک اور جہاں کرونا ماماری سے پورے وشف میں ہاہاکار مچا ہوا ہے تو وہیں کرونا وائرس ٹیسٹنگ کو سرل بنانے کی کوششوں کے بیچ سنگاپور نے ایک منٹ میں سانس سے کوویڈ نائنٹین کا پتہ لگانے والے اپکرن کو آپات استعمال کی منظوری دے دی ہے اس اپکرن کا نام بریفنز کو کوویڈ نائنٹین بریت تیسٹ ستم ہے جسے نیشنل یونیورسٹی اور سنگاپور نے بھارت میں جن میں ایک پروفیسر کی مدد سے وکشت کیا ہے اس اپکرن کو نیوی ایس کی بریتھونکس کمپنی نے وکشت کیا ہے اور یہ سانس سے کوویڈ نائنٹین کی جانچ کرنے کے لیے منظوری پرابط کرنے والا پہلا اپکرن ہے کمپنی نے ایک بیان جاری کر بتایا کہ بریتھونکس سنگاپور کے سواست مدرالے کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے وٹویس چیکپوائنٹ پر اپنی ٹیکنولوجی کا ڈبلپمن ٹرائل چلانے پر خوکس کر رہا ہے جہاں آنے والی یاتریوں کی سکریننگ کی جائے گی اور یاتریوں کی اب ریپٹ اینٹیجن ٹیسٹ کے جرئے جانچ کی جائے گی حالانکہ سانس سے ہونے والی جانچ کے ساتھ ہی کوویڈ نائنٹین اینٹیجن جانچ بھی ہوگی کمپنی کے انسان ٹیسٹنگ کے لیے شخص کو اس سے جڑے ایک بار استعمال کیے جانے والے اپکرن میں فوک مارنی ہوگی اور جانچ کا نتیجہ ایک منٹ سے بھی کم سمیے میں آ جائے گا اگر کوئی بیکتی اس پریشن میں سنکمرت پایا جاتا ہے تو پسٹی کے لیے اس کی آٹی بیسی آر پدتی سے جانچ کرائی جائے گی